موسیقی 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 کون سا رہے ہو وہ چیزٹر تو جی اس دفا کلیکشن کافی اچھی آئی بھی ہے جیسے مجھے یہ بہت اچھا لگا اس کا مٹیریل بہت اچھا ہے ایک دم تھائی لینڈ کی جیسے ہوتے ہیں کپڑے ویسے دوسرا یہ بھی بہت اچھا ہے یہ دکھاؤ اوٹی کہاں پہنے گی اتنی کہاں ہوگی شاپنگ کر کے گھر آ چکے ہیں اور دیکھیں آتے کے ساتھ ہی لائٹ جگمگا رہی ہے کیونکہ ربی لور شروع ہو چکے ہیں دوستو کل رات ہو چکی ہے امتیاز کا سارا شاپنگ گھر آ کے میں نے سمان سارا لگا دیا ابھی صبح کے بج رہے ہیں دس سوہا کو میں نے سکول بھیج دیا ہے ابھی ناشتہ نہیں کیا ہے گرین ٹی پی تھی میں نے اور دوسرا یہ کہ ابھی میں بنانے لگی ہوں بریانی رات کی لیے تیاری کرنی ہے رات کی تیاری صبح اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آج ہمیں شاپنگ کی لیے جانا ہے کچھ تو ہم جب جائیں گے وہ میں آپ لوگ کو دکھا دوں گی پر ہم کیا لے رہے ہیں وہ میں آپ لوگ کو نہیں دکھاؤں گی شاپنگ میں نے آپ لوگ کو نہیں دکھائی ہے کیونکہ زہر سی باتیں وہ جوڑے جوڑی جوڑی جوٹے بیگز اور میک اپ وغیرہ جب انسان پہنے وہ سب چیزیں مطلب اور آپ لوگ دیکھیں تب ہی مزائے گا تو وہ سب میں نے شوٹ نہیں کیا ہے نہ ہی آج کیا لے رہے ہیں وہ شوٹ کروں گی پر ہاں دکھا دوں گی تھوڑا بہت کہ کہاں کہاں گئے کیا کیا مارکٹ میں آیا ہوا ہے جتنا ہو سکا کیونکہ بچے کی ساتھ سوہا ایتنی ہائیپر ایکٹیو بچے ہیں اس کے ساتھ کرنا تھوڑا تھوڑا موشکل ہوتا ہے پر اینیویز ابھی میں بریانی چڑھا رہی تھی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیسے بنا رہی ہوں تو جی یہ ہے میری کوک بریانی اس میں میں نے گوش ڈال دیا ہے اس میں پانی ڈالا ہے ادرک لسن ڈالا ہے مسالے ڈالے ہیں گرم مسالے ڈالے ہیں ٹیماتر ڈالے ہیں ابھی پیاز میں نہیں ڈال گی پیاز میں فرائے کر کے اوپر سے ڈالتی ہوں نہ میں اس میں تیل ڈالوں گی تو بس اس طریقے سے سوندھ کے میں بریانی کو اب مسالہ مطلب گوش کا مسالہ جوتا ہے وہ تیار کر لوں گی یہ ہے کوئیک میرا طریقہ بریانی بنانے کا اور مسالے اس میں وہی بیسک ڈالتے ہیں نمک خلدی دھنیا وہی سب کچھ تو ایسا کچھ سپیشل نہیں ہے بس ان میں فلیور کے لیے ہم کیوڑے کا ایسنس ڈالتے ہیں چام لوگ کے اوپر وہ تو آپ سب ہی کو پاتا ہوگا تو بس اب میں اس کو جلدی سے کوکر کی لڈ لگاؤں گی ان کوکر کوکر میں اس لیے بنا رہا ہوں تا کہ گوش جلدی کر جائے کیونکہ سوہا جیسی سکول سے آئے گی ہمیں فوراں نکلنا ہے تو اس لیے سوہا جیسی آئے گی ویسی ہمیں نکلنا ہے تو ابھی کل کپڑے دھوئے دیں یہ کپڑے دیکھیں سارے پھیلے ہوئے یہ کپڑے مجھے سارے تیہ کرنے بیڈ میں نے ساف کر لیا اپنا روم سمیٹ لیا ڈسٹنگ کر لیا اور ہاں بس ابھی ملکے بائے تو جب بھی دیکھیں تو میں کافی سارے شیٹ ماسک لے کر آئی ہوں کہ میں محظم کی شادی تک ہر ویگ میں ایک دفعہ شیٹ ماسک لگاؤں گی تاکہ میری سکن اندر سے ایک دم ساف ستری ہو جائے ابھی میں نے لگا لیا ہے اور جیٹ رولر نکال لیا ہے اور میں اس کو اب رول کروں گی کہیں لوگ پر اور سوہا کو میں نے سر پر آئل لگایا ہے اتنی دیر میں میں یہ کروں گی آدھا گھنٹا ہو جائے گا پھر میں اس کو نہیں لاؤں گی سوہا تو میں نے چینج کر لیا ہے دوستو صرف لپک لگائیے that's it باکی تھی دوپہر میں دھوپ میں دو بچنے اس وقت بندہ کیا میکپ کر کے جائے مطلب برا حال ہو جائے گا جو بھی میکپ ہوگا سب بہ جائے گا تو دھوڑا سا پریزینٹیبل لگنے کے لیے کیا سوہای ہے بسکٹ ہے دھوڑا سا پریزینٹیبل لگنے کے لیے میں نے لپسکٹ لگائیے بس سوہا کو دھوڑا سوہا کیسے لگ رہی ہو سرپو سلام تو کر دیجئے چلے سوہا کیا کر رہی ہے سوہا ادھر دیکھئے سوہا آپ خرید رہی ہو آپ کو پہننی ہے ساڑھی میرا بیٹا پہنے گا ساڑھی یہ تھوڑی سی جھلک ہے ولیبے کے جوڑے کے کام کی سوہا کیا موہ میں گزری ہے سوہا سوہا آپ فون کے موہ میں گزری ہو ہم کیا لینے گئے سوہا موہ گزری ہم کیا لینے گئے تھے ہم لینے گئے تھے مامی کی ساڑھیاں چھوٹی مامی کی ساڑھی سوہا بھی پہنے گی ساڑھی دونوں دونوں پہنے گی سوہا کو کس کلر کی ساڑھی پہننی ہے کس کلر کی وائٹ اورنج وائٹ اورنج وائٹ اورنج ساڑھی دے گا سوہا کو کب پہنے گی سوہا ساڑھی ابھی شادی میں پہنے گی مامو کی ساڑھی پہنے گی ساڑھی پہنے گی تو یہ کون پہنے گا نیو کپڑی پہنے گی نا میلی بیٹی ہر روز ہم میں سوہا کو نیو کپڑے پہنے ہوں گی جب ہم جائیں گے نا نانو کے گھر روکنے مامو کی شادی پہ سوہا کو روزانہ تو جی فائنیلی اب ہم لوگ آ گئے ہیں رابی سینٹر اور اب ہم لے رہے ہیں امی کے لیے مہندی کا سوٹ یہ مشن ہے امپوسیبل ہے جو کہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے تو لیٹس سی کہ ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا بھی میں آپ کو دکھا دوں گے ہم کون سو دکان پر ہیں تو جی ہم ہیں بین شوکت پہ یہ بھائی ساہبیں اب یہ ترن ہوں گے تو آپ کو ان کی شکل دکھے گی ان کے پاس کافی اچھی ورائیٹی ہے تو جی اب آ گیا ہے لیئرنگ کا ٹائم تو یہ جو سالن تھا بریانی کا اس میں میں نے ڈالے ہیں آلو بکھارے ہری مرچے اور ہر ادھا نیا کاٹ کر اب میں اس کو مکس کر دوں گی اور یہاں پہ بھل رہا ہے چاول اور یہاں پہ ہو رہی ہے پیاس پھائے ہماری بریانی ریڈی ہے سب نے کھا بھی لیے میں اس وقت بنانا بھول گئی ویڈیو فریش فریش پر ابھی سونے سے پہلے دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنی بریانی کی شکل تو یہ ہے میری بریانی کی شکل چونکہ آج اس سے زیادہ پتیلہ خالی ہو چکا ہے اور یہ رہی میں تو میں نے سوہا کو سلا دیا ہے بس میں یہ ولوگ اینڈ کرنے کے لئے باہر آئی ہوں آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہو اور ہاں وہ جو ہم چنڈری کی شاپ پہ کہتے ہیں شاکت والی وہاں سے ہم نے کچھ بھی نہیں لیا ایک سوٹ سمجھ میں آیا تھا بڑ وہ بھی سو سو سمجھ میں آیا تھا میں کوئی پانچ چھ ہزار کا تھا وہ پر اتنا خاص سمجھ میں آیا تھا بڑ دوپٹے اتنے ایکسپینسیو بھائی کس بات کے ایکسپینسیو تھے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کوئی کام بھی نہیں ہوا ہوا تھا آٹھ ہزار کا ایک دوپٹہ سیریسلی بڑ اینیویس فرس فلور رابی سے ہم نے ایک نیمی کیا ہم نے تین جوڑے لیے دو پرنٹڈ اور ایک امرویڈیڈ مہنڈی کا اور مہنڈی کا جوڑا دیکھتے ہی میں ایسی ہو گئی مطلب مجھے دور سے وہ کلر دکھا اور اس پر بلیک امرویڈ ہوئی بھی تھی and I was like امی this is the one آپ یہ لے لو پر شکر امی کو بھی سمجھ میں آ گیا and then finally امی کا مہنڈی کے جوڑے کا mission complete ہوا جو کہ کب سے ٹل رہا تھا اسی کے ساتھ اس vlog کو انڈ کرتے ہیں اپنا ہم بہت سارا خیال رکھیے گا دعویوں میں یاد رکھیے گا آپ سبی کو لیر سارا پیار اللہ حافظ